ہشیاریاں ہشیاریاں دیکھو دلدار پہلی اری آیا تاڑی شو دیکھو بھئی آپ کون ہیں؟ بھگا جی بھگا؟ بھگا یار یہ کارا بھگا تو چٹے کو کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ حرون صاحب حکیم کو لو سیر پیٹ دی دعائی لئی تھی ماشاءاللہ انہا سر آئی دعائی تھی جی جی سارے ٹیسٹ کرائے میں اچھا ایک کلیر نہیں گا اے جناب چھوٹ مرکو تو کلی آیا ہی نہیں؟ اوہ حکیم صاحب میں ہی 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 بھگا اوہ نہیں ہوتا مونڈا سیگا لبے لبے بال سیگے بلی آکھاں چٹا گورا رنگ ایڈا ایڈا دوڑا سیگا اے تُو کی بکواس کر رہے ہیں؟ حکیم صاحب میں ہی بھگا ماں دعائی چینہ آسا رہا جی جی میرے انہا دے لبے وال اندے سی دعائی کھا دیا آوے کھو حکیم صاحب میں بھگایا رون صاحب میرے چھ وار بند ہوگے دل دے آو چار ہون دے دعائی چی انہا آسر سی جی میرا پرا میرے نار بیندہ اوڑتا سی دو دے بند ہوگے ایڈا انہوں میں کیا نہیں بھی پرا دے سامنے دعائی نہیں کھانی ایڈا یہی گلتی ہے جا میری گلتی ہے ایڈا انہوں نے اویچ میرا کسورا ایک بیٹھا کپرا انہوں میں باہر کھڑ با اکچھا میں باہر چاڑ جا میں پرا دعائی کھانی ہے ایڈا انہوں نے دعائی پینی ہون دی تینہوں نے باہر کر دے سامنے اکیم صاحب میرے تینے کانڈ بولے ہو گئے اوہ دو ہون دے ہیں میرے پرا آدھا بھی بند ہو گیا کھانی دعائی چی انہوں نے آسرا تینہوں میں کیا سی بھی ایس کان دعائی کھانی ایس کان پتا نہ لگی اوہ یار ایک کمرہ میں پرا انہوں میں کتھے کر دا ہوں اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ نے ان کو کیا دوا دی ہے صاحب مجھے کتاب نایا کھانی جا حکیم صاحب دکان بند کر کے کارگے ہیں آم جا مات طاقت آیا ہے دکاندی چھاتی ڈگی کیوں؟ کشتا چل گیا سی انہوں نہیں ایسیم دو دوست حقیم صاحب удь ہاں کبھی کھانی اپنی دوائیاں کبھی خود بھکھائی ہیں بیٹا کائسی کل اگر سو دوایاں کھانی دماغ ٹھیک ہے کیا؟ اپنی دوائیاں کھانی کھا کہ ایم مرنا ہے جا تو میں کسی دا لال ہی جنو کھواتی ہاں لال نہیں تو لال کتو لال ان صاحب چوت موڑ رہے ہیں اسرے وہ کیمرہ لے رہے ہیں میں نے بجت کر رہے ہیں میرے کو جڑا بندہ آیا ہے ایڈا موز ہی ہو دا حکیم صاحب رورس کرو فلم میں ہی سی ہو رورس کرو فلم شے کا انٹی دی بان گئی ہے یہ سائیڈ افیکٹ ہے جناب تھوڑا بہتا ہوندہ ہی ہے یہ تھوڑا بہتا ہوندہ ہی ہے یہ تھی اسی ہکمل جڑی آتا ہوں سب تو پہلے یہی چھیکی ہومیو پیتھک اولیو پیتھک اولیو پیتھک یہ سب پہتہ ہی ہے یہ بہت دی بڑے سارا کوئی یہ جڑی بوٹیاں ہی پہنی ہونے ہوں میں یہ تو بات سکنا ہے کہ ایک بندہ جڑا سردار کمال یہ کی تکلیف ہے کیا تکلیف ہے وہ کی تکلیف ہے میرے اللہ حکیم دارا ہمیں سب تو وہ دکرے درد بلا کیوندہ کیا باس دے ٹاپے دے میں کراچی جل گیا میرے دو میں میدے باندھ ہو گئے دو میدے کیسے اوہ پراہ آدھا ہے کہ کہے گا میں پتا ہے بندہ بھگے نے پوچھے بھی تو ایٹے سستے حکیم کو گیا گیا سستہ کیا مطلب سار جی انہوں بندہ پان سور پیادے ہوئے نا حکیم پورا دو کینٹے پہے واپس کردہ بھگے بھگے تم نے یہ سننی رکھا تھا کہ نیم حکیم خطر ہے جان مینو تیدی مشہوری سونی سی بھی چنگا بھا سیڑتا میرا ٹھیکا باقی کوئی شہل تھی خارون صاحب مینو دما ہو گیا میرے اپنے پھے پھڑے خرابا ایک بھائی کا ہو گا اے جین چھونتا بھا انہوں میں جو تو ہسٹری پوچھی میں کہا پہلے دنہی کو بھوارے نے کہا نہیں تاہون دسی جند ہے خارون صاحب یہ جو کلیم کیا جاتا ہے کہ ہربل دوائیوں کا تو کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے ایسا سچ ہے یا پھر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہوگا وہ تو مارنیا پہن دیا ہے دوائیاں انہوں نے بڑھونا دا بھی ایک طریقہ وہ تو دوائیاں مار دو دا منو مارن لگا ہے اچھو یہ جو بات ہے نا کہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا مجھے دنیا کی کوئی ایک چیز بتا دیں جس کا اگر آپ ایکسیسیف یوز آپ کریں تو اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو بھی ہوتی ہے نا کسی سپیسیفک چیز سے جی بالکل اور پاکستان کے اندر غالباً صرف اسلام آباد میں یہ سہولت موجود ہے کہ آپ جا کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے ورنہ مجھے زندگی کی کئی بہاریں دیکھنے کے بعد یہ پتا چلا کہ مجھے پرون سے الرجی ہے مجھے پتا نہیں تھا تو اس طرح تو بہت سے لوگوں کے ساتھ اور ہوتا کیا آپ کے ساتھ اگر آپ وہ کھا لیں تو میری ٹنگ سویل کر جاتی دیکھو زیادہ چیز جوڑی بھی استعمال کرو گا تو سیڈ فیکٹ ہوں گا روٹی زیادہ کھا لگا وہ بھی سیڈ فیکٹ ہے تیری تو مدوائی اینی کے کھا دی کنی ہوئے ہیں اینی حالا اینی زیادہ کھا گیا آپ نے کسی بھی یار میں نے تو تیلہ دیکھنیاں کیا کیا کھا دیکھنیاں تنکے کے اوپر راکے کھا دیکھنیاں یار میں نے تیلی دعائی پہلا روڑیاں پھول کھلا دیکھنیاں دیکھنیاں اچھا حکیم صاحب تو اب جو اس کی حالت ہو گئی ہے اسے کوئی دعائی دے اور ٹھیک کریں بیٹا ہون تک موج دائیا جڑا انہوں بچا لبے کیوں؟ انہیں انہیں انہی دعائی دا فکا مار لیا اوہ خدا دا نامہ اللہ نو جان دینیاں انہی دا کون فکا مار گا شکر کر تو انہی کا دعائی کھا دی اچھا ہی سر اگر پوری گولی کھا لیندہ سر اگر پوری برادری دے گور دیکھ رہا ہو جانے دیکھو پھر تھوڑا جا سیاد فکٹ تھا ہوندہ ہی ہے اوہ یہ تھوڑا تھوڑا واہ ارون صاحب میری نا فیلم دی شوٹنگ سی ہاں وہ باندہ لگدہ ہی رو ہی سی اوہ باندہ میں آئی ہی سی اگر ارون صاحب میری نا اقوردنگ ٹو سکرپٹ ہوگا ہے اوہ میری اندر دی کوئی شای نی جڑی سیئی ہے اوہ یار پہلے کہ تو صحیح سی ہارون صاحب ای اگر کوششن یہ جوٹا بھی اس دوائی کا سائیڈ افکٹ ہے بسے بانگی توچنے لی بات یہ یہ کپڑے یہ جوٹا پھنیچر پالشدہ کام کردہ ان میں باکہ ہی سپریٹنا پیا کر حکیم صاحب تے نال تیری دکان ہے نا دے بڑے پر آدی اچھا وہ کفر میں دے دیں اچھا اور حرون صاحب حکیم صاحب دا مطلب پتا کی تھے کہا حکیم مالک عبرستان اوہ بندہ نہیں پچھے جی کی ناو دا ٹینڈ جی آڑا ایوب مرزا صاحب ایوب مرزا صاحب لو جی آج میں تا اندسانہ چاونا یہ بندہ ذین نہیں تاورتے بیمارا کیا بیماری ہے انہیں یہ سامنے پہے گنو یہ مانگے گا سامنے جیو جیو نوڈ جیدے نجر آئے گا وہ دے پچھے پچھے ٹو رپے گا یہ کار نہیں نہیں باندھے میلنہ مالک عبر آپ کی طرح کے اتائی لوگ حکمت جیسے پروفیشن کے لیے ڈسگریس ہیں تھوڑا بیٹا 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 دیکھو جائے بروس لیدہ استادہ انہوں نے کرونا میں بھی سنا مکی پلا پلا کے لوگوں کو بیمار کرتا اگر تو کرونا دو سال اور اس کی ویکسینیشن نہ آتی نا تو پاکستان کی ساری جڑی بوٹیاں گائب ہو جائے اس کا تو نام بھی کبھی نہیں سنا تھا پہلے جی ہم نے ہر چیز پی جالی تھی اور سنا مکی جو ہے وہ اتنی بری ہے میدے کے لیے وہ آپ کو میدے کو خراب کر دیتا اور اس کا ایکسیسیف یوز جو ہے وہ بلڈ ڈرائے کرتا ہے جی ہاں بالکل آپ نے پی یہ لگتا ہے اور ترقی بیکھ لو کنی دنیا کر گئی ہے لوگ دیسی چیزیں چھٹ گئے نہیں نہیں ابھی کھاتے ہیں پوری دنیا میں اب تو ایسی شاپس بن گئی ہیں ایسے گروسری سٹورز بن گئے ہیں جہاں پہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو دیسی ملتی ہیں اور اب تو لوگ ارگانک کی طرف جا رہے ہیں میں کہنا دیسی کے ایک ہو دیسی چیزیں استعمال کریں دیسی کھوائیاں باندری دا سورہ ہوندہ تو دیسی کھوائیاں با دیسی کھوائیاں میرا برا حال کیتا پیار میرے پیسے موڑ جڑے میرے لائی دے تھوڑا بہتا سیڈ فیکٹ تھا ایک نمبر تانگ جتی لائلو تام ہی سیڈ فیکٹ ہے جا رکھو تو رہی نہیں جانا جی جی یہ بات ہی کیا وہ کیڑا سیڈ فیکٹ ہو جاندہ انہیں تو اک دم کیوں خوا دی دوائی وہ اک دم کیڑے میں ہے کر کے کھا گیا حکیم صاحب دا کبریز کو یہ چلا گیا ہے اندرہ میرے پریشان رہا ہے کہ اندھو دیسی چلا گیا میری دوائی باہر تاک جاندی وہ کیسے آپ تجھے کھاؤ فوری باہر آ جائے گی آپ نے مطب تے بھی لکھے آو چارے مربوں کے ساتھ کفن کی بھی سہولت ہے آپ اپنی ایڈوٹیسمنٹ کے لئے کیبل پر ایڈ بھی چلواتے ہوں گے نہیں میں کیبل تے بھی چلاؤنا میں ڈیڈڈڈ کے اندھا ریڈیو تے بھی بہنا آتے ہیں کہ کچھ لوگ میں نو خط لکھ دے آتا میں فرید آسلا سارا کچھ مجال ہے کچھ بتاتا ہو یہ آپ اگر اس کے ریڈیو کے پروگرام سن لیں لوگ بیچارے بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ یہ مرض ہے یہ اس طرح لچھے دار باتیں کرتا ہے پوری بات میں علاج نہیں ہوتا اور آخر میں کہتا ہے ہمارے دباہ خانے پر تشریف ریڈیو دے ہوتے ہیں نا لوگ پھر بے کہتا ہے دس دے آ میں انہوں نے وہ علاج دس دا بھی کار بے کے بنا لو کوئی علاج آپ نہیں بتاتے آپ آخر میں کہتے ہیں میرے پاس ہی آئیں یہ سب باتیں آپ کرتے ہیں لچھے دار اور ان باتوں میں علاج نہیں ہوتا انہوں نے علاج بھی تا جیب جی پوچھ دے ہیں نا کہ ہمارے خانے پوچھو جی جو میں نلکا کھوڑنا وہاں پانی آندا ہی نہیں اور ہکیم صاحب نے کوئی نا تھا تاندر و سپرمیز ملے نا دی دی انہوں نے فرشکوا کر رہا تھا بہلا تو میری دعائی چھڑتی ہمارے خانے پاسے موڑو اور جڑا تسی میرا علاج کرنا سے انہوں نے داکٹران چیک کر آیا کہ کوئی شہ نہیں جڑی تری صحیح سیر تو لاوا سر صحیح ہو گیا سر صحیح ہو گیا تیر بھی کوئی نا اچھا تو نہیں ہے اچھا ہی تیر علاج نہیں ہے میں ترہا سیر ٹھیک کی تا تو میرے ہی سیر ہو گیا میں اپنا علاج کر رہنا ہاں میرے پہیں موڑو تسی بے فکر ہو جو میں تھا کہ انجادہ کر سکنا میں ٹھیک بھی کر سکنا اچھا وہ کیسے کریں گے میں ہونے ہی ہے نو بیکھلے نا حکیم صاحب بول پاتھا آخ سجیب ہے خیار ہے کہ میرے پیشن نے بچے ایسا میرے فیز دے گی میٹر بھی کٹے آیا حکیم صاحب تسی نبضہ ساولاؤ میٹر کٹے آیا یا نہیں کٹے آیا مشکل آیا کباب کھا دے تھی سارے ہی کھا گیا جا کچھ پہ بھی ہے کنے کھا دے تھی چھ چھ کٹے ہی کھا گیا پلیٹ جی تاتھوں دے دو کدر کھا میرا ناڑ پر آپ مارا انہوں نے دو دو چھ کباب چھ کباب تُ اہو چپل با کھا دے ناڑ ہور کی کھا دا ہی کباب با دے پلہ آ کھا دا سی ان کو پیاب پورا یا نہیں محکیم صاحب میری ماں پیشنن دے میں سارے ملے جی ہی رو ہی رو کہیں دے سی تیری ماں تنکیویں پیشنے ہوئی تید کوئی دعائی لگی مٹھے جی کھا دا گاجرالا ہلوا سی سارے کھا گیا سر تُسی منو نا منو اکیم نو پوکھ لگی ان کو سا شادی تا جاوے پٹا کے پڑو کتا چلاندہ پر اپنے پڑیوں چلاندہ وہ موٹا جانی نجر آرہیا بلاسٹ ہو گیا سکا داخل ہو جائے میرے کل میں داخل آر گئیں گا کاروی داخل ہیا تیری دعائی کھا کے تیر میں ٹھیک کر دوں گا اکیم صاحب میں دوبارہ چٹا ہونا چوننا اکھا میری بلیاں ہون جدہا ہے اکھا میری بلیاں ہون جدہا ہے سی وال میرے لمبے ہون جدہا ہے سی باڈی بیلڈر میں جدہا ہے سی گردے میرے اونج دے اونج ہون جدہا اگے ہگئے سی اے سولتا تا میں اپنے بچیاں نو نہیں دے سکا کیم صاحب میں ہون واپس نہیں جانا میری نا بیٹھے چھے منجی دعا ہاں اپنے کار ہے لاخل آنا ویر پاید دعا ہی لگے جواہی بن گیا میرا ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ